بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آرثر جیل کے اندر وہ موجود ہیں انہوں نے اپنے والدین سے بات بھی کی ہے بیس تارے کو اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اسی طرح سے اپنے ماں باپ سے ویڈیو کال پر ہی بات کریں گے یا پھر جیل سے نکل کے رہائی ملنے کے بعد زمانت ملنے کے بعد اپنے گھر میں منت میں واپس جائیں گے اور اپنے والدین سے ملیں گے اس کا فیصلہ تو خیر بیس تارے کو ہوگا لیکن اس دوران بہت زیادہ development اس کیس میں نظر آ رہی ہے سامنے نظر آ رہی ہے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شارو خان صاحب کی طبیت کافی زیادہ خراب ہوئی تھی کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آریان خان جیل میں کچھ نہیں کھا رہا ہے اس وقت تو ان کی بات چیز بھی نہیں ہوتی پھر ان کا ایک اوفیشل بیان سامنے آئے تھا انہوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی مجھے کیوں نہیں ملنے دیا جارہا مجھے کیوں نہیں بات کرنے دیا جارہا اپنی اولاد سے میرے بچے کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جارہا ہے متاسبانہ سلوک کیا جارہا ہے تاثب بڑھتا جارہا ہے اس کا یہ حق ہے میرا یہ حق ہے از ان انڈین سٹیزن شارو خان کہہ کہنا تھا ان کو یہ آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے سے مل سکیں اور ملزم کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے گھر والوں سے بات کر سکے اب جناب پھر شارو خان صاحب اور گوری خان صاحبہ کی ملاقات ویڈیو کال پر کرائے گئی ان کے بیٹے آریان خان سے آریان خان نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو وہ رونا شروع ہو گئے روتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں بہت ساری باتیں کی اور اپنے دل کا حال بتائیں سب سے بنیادی بات انہوں نے کہا کہ میں جیل میں نہیں رہنا چاہتا میں جیل میں نہیں رہ سکتا شاید اگر مجھے جیل میں رہنا پڑے تو میں زندہ نہ رہا ہوں میں مر جاؤں یہ سن کر گوری اور شاروخ بہت زیادہ دل برداشت ہوئے شاروخ خان صاحب تو اتنے زیادہ دل برداشت ہوئے کہ تھوڑی دیر انہوں نے بات کی غالباً پانس سات منٹ انہوں نے بات کی اس کے بعد وہ کال چھوڑ کے بھی چلے گئے اور گوری خان صاحبہ بات کرتی رہی لیکن جب آریان اتنا زیادہ ایموشنل ہوا ہوا تھا رو رہا تھا تو گوری بھی کیونکہ والدہ ہے وہ بھی سارے معاملے کو دیکھے کافی زیادہ دل برداشت ہوئی نہیں تھی اور وہ روئی رہی تھی کافی زیادہ شاروخ نے شروع میں کافی زیادہ ایموشنلی سٹرونگ ہونے کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت ساری چیزیں سمجھائے یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ سمام باتیں آپ نے کہیں نہ کہیں سن نہیں ہوں گی میرے پیچھے ولاغ میں بھی یہ ساری باتیں تھیں اس سے ریلیٹڈ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جناب گوری خان سہیوہ نے جب اپنے صاحبزادے آریان کی یہ کنڈیشن دیکھی پھر آج جو خبریں سامنے آئیں کہ وہ جس سیل میں رہ رہا ہے اس میں چوہے موجود ہیں پانس سو قیدی ہیں لائن لگا کے ان کو باتروم جانا پڑتا ہے اور جو پانی ان کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ وہی پانی ہے جو باتروم میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر سے بات ہے کسی کی ماں کے دل پر بجلی کی طرح بن کے گرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہرڈ ہوئی ہیں ان ساری باتوں سے اور ان ساری سیچویشن سے مناظر بھی سامنے آئے دیں اب جناب مند جو کہ شارو خان صاحب کا گھر ہے اس گھر کے اندر سے شارو خان صاحب کی دبے زیادہ خراب ہوتی اب جو اطلاع سامنے آرہے ہوئی یہ آرہی ہے کہ شاید گوری خان صاحبہ کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے یا منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یا منتقل کر دیا گیا ہے ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ خفیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ میڈیا کی ایک بہت بڑی فوج ہے ہمارے پاس بھی جو خبریں آرہی ہوتی ہیں وہ انہی کورسپونڈنس کے طرف سے آرہی ہوتی ہیں جو وہاں پر نمائندے کھڑ ہوتے ہیں انہی کی طرف سے آرہی ہوتی ہیں سب کی ایک دوسرے سے باتچید علیکس علیکس سلام دعا ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو خبریں اس طرح سے دیتے رہتے ہیں لیکن وہاں پر بڑی تعداد میں میڈیا کی جو فوج ہے وہ شفٹس کے حساب سے وہاں پر کھڑی رہتی ہے چاہے مارننگ ہو چاہے میڈ ہو چاہے ایوننگ ہو چاہے نائٹ ہو وہ وہاں پر موجود رہتی ہے اور اسی وجہ سے شاید گوری خان صاحبہ کی جو ہسپتال منتقل کرنے کی خبر ہے وہ اس طرح سے نگل کر نہیں آرہی لیکن انڈین میڈیا کچھ اس طرح کی خبریں کوٹ کر رہا ہے کچھ ان کے ویب سائٹس ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ گوری نے جب اپنے بچے کو اس بری ترین حالات میں دیکھا جو کہ انہوں نے کبھی زندگی بھی نہیں دیکھا تئیس سال عمر ہے ہاریان کی اور تئیس سال کے دوران شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہوگا جب انہوں نے اپنے بچے کو اس کرب اس پریشانی اس عذیت اس مسیبت کے لمحے میں دیکھا ہوگا وہ دیکھنے کے بعد گوری خان صاحبہ کی طبیعت اچانک بگڑی ہے اور اچانک بگڑنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کیا ابھی ان کے میڈیکل کے حالے سے سیچویشن ہے میرے پاس جو اس وقت آرٹیکل پڑھا ہوا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنگ آپ کو شیئر کر دوں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو مجھ سے نکل جائے ذہن سے نکل جائے یا میری نظروں سے رہ جائے وہ آپ اس چیز کو ضرور پڑھیں اور ضرور دیکھیں تو جناب گوری خان صاحبہ کے حالے سے یہ ایک کافی بڑی خبر اور افسوسنا خبر سامنے آ رہی تھی گوری خان صاحبہ کے حالے سے ایک اور خبر بھی چل رہی ہے وہ بھی آپ کو منشن کر دیتا ہوں گوری خان صاحبہ نے یہ منت مانگی ہے جب انہوں نے اپنے بچے سے بات کی اس کے بعد انہوں نے یہ منت مانگی کہ جب تک میری اولاد زمانت پر رہا ہو کے واپس نہیں آئے گی تب تک میں میٹھا نہیں کھاؤں گی یہ انہوں نے ایک منت مانگی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ منت اسی وقت پوری ہوگی جب آریان زمانت لے کے واپس آئے گا اور یہ ساری چیزوں کا پتہ بیس تاری کو ہی چلنا ہے بیس تاری کو پتہ چلنا ہے کہ واقعی میں آریان کو زمانت ملے گی یا نہیں ملے گی جو خبریں اس وقت زیادہ ریگولیٹ کر رہی ہیں سب سے زیادہ جو پھیل رہی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں یا جو آپ کہنا چاہیں انسی بی کافی متحرک ہے میڈیا میں انسی بی کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر تین سے چار بیانات آتے ہیں ایک بیان ان کا یہ بھی آیا ان کے ایک آفیسر کی جانب سے جنہوں نے نام گپت رکھے یا نام چھپا کے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ان کے کچھ چینلز کو انٹرویو دیا ہے بات کی ہے آف دا کیمرہ بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آریان نے شروع میں اپنے خاندان اپنے آسل و رسوخ اپنے والد کا دھوز زمانے کی کوشش کی تھی اس کو پتا تھا کہ انسی بی والے اس کے ساتھ اتنا برو سلوک نہیں کر سکتے ہاتھ اٹھانا پڑا اس سے تفتیش کرنی پڑی ایک اطلاع یہ بھی ہے ہاتھ اٹھانا پڑا اور ایک اطلاع یہ ہے کہ اس کو بند کمرے میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا اور ایک ٹارچر اس کو منٹلی طور پر دیا گیا تھا جس کے بعد اس نے سمام چیزیں اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں بہت ساری گرفتاریاں ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا امتیاز خطری کی ہوئی ہے عجد کمار کی ہوئی ہے شری نیاز نائک کی ہوئی ہے ان سب کی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ پہلے دن نہیں ہوئی ہیں دو تاریخ کو آریان کو گرفتار کیا گیا تھا آٹھ تاریخ کو جیل بھیجا گیا اس دوران جو چھے دن تھے یہ ان سی بی کی کسٹڈی میں تھا اس میں سے شروع کی جو ایک رات اور اگلا دن تھا جو گرفتاری کے بعد تھا اس کو مستقل اندھیرے کمرے میں رکھا گیا تھا اندھیرے کمرے میں بند کیا گیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آریان خان نے کوپریٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جب وہ کوپریٹ نہیں کر رہا تھا تو پھر انسی بی والوں نے یہ کہا ہے اوفیشلی بیان دیا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا پڑا یہ تمام خبریں اور پھر ویڈیو کال پر باتچیت کے بعد گوری خان کی طبیعت خراب ہونا فطری عمل ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت واقعی میں خراب ہوگی اور پھر کچھ ویسے ہوا لیکن میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا ہے یا ان کے گھر کے اندر ہی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے خبر نکالوں اور آپ تک ضرور پہنچاؤں آپ کو اس حوالے سے ضرور آگا کروں اپنے سبسکرائبرز کو میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے مایوس نہ کروں جو خبر میرے پاس ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچاؤں اس کے لئے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اپنا بہت خیال رکھی گا ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اگر آپ کوئی خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا واتس ایپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی خبر آپ کے پاس ہو مجھ سے شیئر ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ